ایک شہر کے پارک میں چھوٹو نام کا ایک دوستانہ کبوتر رہتا تھا وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا اور ان کے ساتھ سمیہ بتانا پسند کرتا تھا چھوٹو کے پنکھ نرم اور بھولے رنگ کے تھے اور اس کی آنکھیں چمکیلی اور جگیا سو تھی اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جو اس کی ماسومیت کو درشاتی تھی ہر صبح چھوٹو سنرج کے ساتھ اٹھتا تھا اور ایک پیاری سی آواز میں دن کا سواگت کرتا تھا اس کی آواز سن کر ہر کوئی خوش ہو جاتا تھا اسے پارک میں اڑنا نئے دوست بنانا اور دوسرے کبوتروں کے ساتھ بیچ باٹنا بہت پسند تھا وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کھانا کھاتا تھا چھوٹو اپنے دیالو دل کے لیے جانا جاتا اس کی دیالو تاکی کہانی پورے پارک میں مشہور تھی وہ ہمیشہ ضرورت ملنوں کی مدد کرتا تھا چاہے وہ ایک ہویا ہویا اگر اچھا پکشی ہو پر ایک دھوکھا کے لہرے اس کی حدد سے سب ہی کو راہت ملنے پاک اس کا بھر تھا اور اسے اس کے بارے میں سب کچھ پسند تھا وہ ہر دونے کو جانتا تھا اور ہر پیڑ سے پرچے تھا بچوں کے حسین سرسرہ پر پتے اور گرم دھوک نے اس کے دن کو خوشی سے پھر وہ بچوں کے ساتھ کھول کر بہت خوش ہو چھوٹو جہاں بھی جاتا تھا خوشی ہاں بھی اس کی اپستیتی سے ہر پیڑ خوش ہو جاتا تھا اپنے پنکوں کے پھڑ پڑھنے اور ایک سومی آواز کے ساتھ وہ ہر اس بیتی کے چہلے پر موسکار لاتا کچھ اس سے نہیں ہوتا تھا اس کی سومیتہ اور پیار نے سبھی کے دلوں کو چھوڑیا تھا ایک دھوک والی دوپہ چھوٹو نے سڑک کے نیچے بیکری جانے کا فیصلہ کیا اس نے تازی بیکڈ بریڈ کی سوادشت سگند کو سنگھا تھا اور پرلوہن کا ویرود نہیں کر سکا بیکری ہمیشہ لوگوں سے بھری رہتی تھی اور چھوٹو کو بیکرز کو اپنا جادو چلاتے ہوئے دیکھنا بہت پسند تھا جیسے ہی وہ قریب اڑا بریڈ کی گندھ اور تیز اور ادھک محب ہو گئی چھوٹو پنکی پر اترا اتسک آنکھوں سے اندر جھاک رہا تھا بیکر آٹا گونگنے میں بیست تھے ان کے ہاتھ ابھیاس میں آسانی سے گھوم رہے تھے بیکری گرم اور آمنترت کرنے والی تھے اور چھوٹو کی اچھا تھی کہ وہ اندر بیکرز میں شامل ہو سکے اس نے خود کو بریڈ کی ایک گرم اور پوری روڑی پر جونچ مارنے کے کلپ نہ کی اس کے موں میں مکھن کا سواد گھل رہا تھا جیسے ہی چھوٹو اپنے دیواسو اپنے کھویا تھا ہوا کے ایک اچانک جھوکے نے بیکری کی کھڑکی کو بند کر دیا چھوٹو جو سابدھان نہیں تھا اندر پھنس گیا اس نے اپنے پنکھوں کو بری طرح سے پیٹا لیکن کھڑکی نہیں ہی لی گھبراہٹ اس میں پھیل گئی کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ وہ بلکل اکیلا تھا بیکری جو کبھی گرم جھوشی اور آرام کی جگہ تھیں اب ایک جیل کی طرح لگ رہی تھی روٹی کی گند جو ایک بار اتنی آمندلت کرنے والی تھی اب اس کی درداشا کا مزاک اڑاتی ہوئی پرتیت ہو رہی تھی چھوٹو ایک شیلف کے اوپر اڑ گیا اس امید میں کہ اسے باہر نکننے کا راستہ مل جائے لیکن کھڑکیاں کسکر بند تھی اور دروازہ مضبوطی سے بند تھا چھوٹو نے نراشا کی ایک لہر کو اپنے اوپر چھاتے ہوئے محسوس کیا وہ پھنس گیا تھا اس کی مدد کی گوہار سننے والا کوئی نہیں تھا جیسے جیسے سورج ڈوبنے لگا آسمان میں رنگ بدلنے لگے اور دن کی روشنی دھیرے دھیرے غائب ہونے لگی بیکری میں اندھیرہ چھا گیا ہر کونہ دھیرے دھیرے دھندھلا اور ڈرابنا لگنے لگا چھوٹو ایک کونی میں ڈوبکا ہوا تھا اس کی آنکھوں میں ڈر اور انشچتہ تھی اس کا دل ڈر کے مارے دھڑک رہا تھا ہر چھوٹی آواز اسے اور بھی ڈر آ رہی تھی اسے پارک کے پرچک نظارے اور آوازیں یاد آ رہی تھی جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوش رہتا تھا اپنے دوستوں کی سنگتی کی یاد آ رہی تھی وہ دن جب سب مل کر کھیلتے اور مستی کرتے تھے بیکری کی خاموشی بہرا کر دینے والی تھی جیسے کوئی آواز ہی نہیں تھی جو کیول دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سے ٹوٹ رہی تھی ہر ٹک ٹک اسے اور بھی اکیلا محسوس کرا رہی تھی اس نے اس ساری مستی کے بارے میں سوچا جو وہ کھو رہا تھا وہ ہنسی اور کھیل جو اب بس یادی بن کر رہ گئے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ پیچھا کرنے کا کھیل وہ دوڑ اور اڑان جو اسے آزادی کا احساس دلاتی تھی دوسرے بکشوں کے ساتھ سا جھا پوچھا وہ پل جب سب مل کر کھانا کھاتے اور خوش ہوتے تھے اس کی چونچ سے ایک آنسو لڑک گیا کیونکہ اس نے اپنی ستھیتی کی کمھیرتا کو محسوس کیا وہ بلکل اکیلا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا ہر طرف دیواریں اور بند گروازے تھے چھوٹو نے اپنی آنکھیں بند کر لیا یہ کلپ نہ کرنے کی کوشش کرنا تھا کہ وہ واپس فارک میں ہے جہاں وہ آزاد تھا اپنے دوست ہو سکتے ہیں لیکن سیمت خوش ہے جو اسے سکنے لیتے تھے اپنے دوستوں پر پستیتی کو محسوس کرنا تھے لیکن اس سب پر سکتے تھے لیکن وہ ایک کی کمت ہے تھا ساتھ فرشن اسے کمت ہے محسوس دلاتی ہوگی رہا ہے اسے کمت ہے اسے کمت ہے بھاگ پانچ آشا کی کرن جب ساری امید کھو گئی تو چھوٹو نے دیکھا کہ چھت میں ایک درار سے پرکاش کی ایک چھوٹی سی کرن چمک رہی ہے یہ پرکاش اس کی نراشا کے اندھیرے میں ایک چمکدار بندو تھا نئے درسن کلپ کے ساتھ وہ اس کی اور اڑ گیا اس کا دل پرتیاشا سے دھڑک رہا تھا اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی جیسے اسے ایک نیا جیون مل گیا ہو کیا یہ اس کا باہر نکلنے کا راستہ ہو سکتا ہے چھوٹو میں سوچا اس کی امیدیں بڑھ رہی تھیں جیسے ہی وہ قریب پہنچا اس نے محسوس کیا کہ درار ایک چھوٹے دھول بھرے اٹاری میں جاتی ہے یہ جگہ عجیب اور انجان تھی لیکن چھوٹو کے لیے یہ ایک نئی شروعات کا سنکیت تھا چھوٹو اس اُل گھاٹن سے نچڑ گیا اس کے پنک خردری لگلی سے برش کر رہے تھے یہ راستہ کٹھن تھا لیکن چھوٹو نے ہار نہیں مانی اٹاری اندھیرہ اور تنگ تھا لیکن کم سے کم یا بیگری سے باہر نکلنے کا ایک راستہ چھوٹو نے اپنا چاروں موڑ دیکھا ہر اوڑے میں ایک نئی نمی کی کلاش کی چھوٹو نے ایک گہری سانس کی اس کی چھوٹی سی چھاکی راحت سے پھیل دے یہ سانس اس کے لیے ایک نئی وجہ کا سوٹ اس نے اپنی در کا سامنا دیا تھا اور باہر نکلنے کا راستہ پھلچ لیا تھا یہ اس میں سہا سکتا اور دنکھتا کرتا تھا آشا ایک چھوٹو سی موڑ کی پر اس کے بھیکن کو ہمٹ مار رہا تھا یہ لار اسے آگے بائینا کی پرینہ دی رہا تھا وہ ہار مانے جایا تھا چھوٹو میٹھے ہیں بھاگ، چھے، آزادہ چھوٹو نے اٹاری کا پتہ لگائے اس کی تیز آنکھیں بچنے کے مارک کو سکین کر رہی تھی انت میں اس نے ایک چھوٹی سی کھڑکی دیکھی جو تھوڑی سی ازر تھی ارجا کے بھٹنے کے ساتھ وہ اس کی اوٹ اڑ گیا اسے اپنی ساری طاقت سے دھکا دے کر کھولا جیسے ہی وہ رات کے آکاش میں اڑا تازی شام کی ہوا نے اس کے پیپنوں کو بھر دیا اس کے نیچے شہر کی بطیاں چگمگا رہی تھی اور کرتجتہ کی ایک لہر اس پر چھا گئے وہ آزاد تھا چھوٹو بیکری کے اوپر چکر لگا رہا تھا اس کا دل خوشی سے بھر گیا اس نے اپنے ڈر کا سامنا کیا تھا کبھی امید نہیں چھوڑی تھی اور ویجائی کو کر اپرا تھا اس نے اس دن ایک بہمولی سبک سی کھا تھا ایک ایسا سبک جو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے گا بھاگ ساتھ ایک سبک سی کھا چھوٹو پارک لوٹ آیا اس کا دل خوشی سے بھر گیا اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے سہسک کارے کو ساجہ کیا اس کی آواز تیجنا سے بھر گئے انہوں نے چوڑی آنکھوں سے سنا ان کی چونچ آنشجر یا سے پھٹی ہوئی تھی چھوٹو کی کہانی سہس اور لچیلاپن کی کہانی بن گئی ایک انوسمارک کی پرتکولتا کے باوجود کسی کو بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے اس نے سیخا تھا بھی چھوٹے سے چھوٹا پرانی بھی درد سنکلب اور خود پر بشواس کے ساتھ بڑی چنوٹیوں سے پار پاسکتا ہے اس دن سے چھوٹو کے بھل ایک دوستانہ کبوتر نہیں تھا وہ چھوٹو تھا بہادو اس نے ڈر کو آنکھوں میں دیکھا تھا اور مضبوط ہو کر اُبھرا تھا اس کی آتما اٹھوٹ تھی بھاگ آٹھ کبھی ہار مطمان چھوٹو کی کہانی ہمیں ایک بہمولی سبق سکھاتی ہے ستھتی کتنی بھی کٹھن کیوں نہ ہو ہمیں کبھی بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے چھوٹو کی طرح ہم سبھی کو جیون میں چنوڈیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ہمارا ساحس ہمارا درد سنکل اور خود پر ہمارا وشواس ہے جو ہمیں اُن پر کابو پانے میں مدد کرتا ہے اسی لئے اگلی بار جب آپ کسی سمسیہ کا سامنا کریں تو چھوٹو کو یاد کریں بہادور چھوٹا کبوتر اس کی اٹھوٹ بھاونہ کو یاد رکھیں ہار نہ ماننے سے اس کا انکار اور یاد رکھیں آپ کے بھیدر بھی کسی بھی بادہ کو دور کرنے کی طاقت ہے کبھی بھی امید مد چھوڑو کیونکہ سب سے ادھیرے سمیں میں بھی ہمیشہ ایک راستہ ہوتا ہے خود پر وشواس کروں جیسے چھوٹو نے خود پر وشواس کیا اور آپ کو اپنے پنک مل جائیں گے